بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسفر و لا توسر و تمم بالخیر و بکنستعین بابا فیما یلزم الامام من امر رعیت والحجبت یعنی امام کو اپنی رعیت اپنی عوام کے معاملات اور ان کے بچاؤ اور ان کی ضروریات کے خیال رکھنے میں جو کچھ لازم ہے ان کے بیانوں یہ باب ہے قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشكیو قال اخبرنا یحیٰ ابن همزة قال حدثني ابن ابي مريم ان الكاسب ان الكاسب ابن مخیمرت اخبره ان ابا مريم الازدی مريم الازدی اخبره مريم الازدی قال ازدیب اخبره قال دخلت الى معاویت قال ابا مریم الازدی کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی کہ میں داخل ہوا عز امیر معاویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قال تنہوں نے کہا ما انعامنا بکا ابا فلانا وہی اکلمت تقولو العرف عرب جو اکلمہ کہتے تھے کوئی آجائے تو اکلمہ کہ ما انعامنا ما انعامنا بکا ابا فلان یہ کلمہ جو انہیں کہا اسی طرح تعجب ہے اور اس پر جہے وہ مقصود خوشی اور سرور کسی کے آنے پر جہے وہ ظاہر کرنا ہے مطلب ہے کہ مللزی انعامکا الین کس چیز نے آپ کو ماری طرف انعام کر دیا اور کس چیز نے آپ کو مارے پاس پیچ دیا جس کی ملاقات میں آپ خوش ہوں اس کے بارے میں آپ یہ جملہ کہتے ہیں مَتْلَبْ مَالَّذِي أَفْرَحُنَا وَأَصَرَّنَا وَأَقَرَّ آجُنَنَا بِلَكَائِكْ وَرُجَتُمْ کہ آپ کی ملاقات آپ کی روئے سے کتنے ہی ہم خوش ہوئے کتنے ہی ہماری آنکھیں چندی ہوئے وَهِيَا كَلِمَةٌ تَكُولُ عَلْ تَكُولُ هَلْعَرَبُ یہ وہ کلمہیں جیسے عرب کہتے ہیں کسی سے ملاقات کے وقت جیسے ملاقات پر وہ خوش ہوں فَقُلْ تو کہتے ہیں میں نے کہا حدیثا سمیتُهُ اُخْبِرُكَ بِهِ میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جسے میں نے سنا ہے میں آپ کو سجیس کے خبر دوں گا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سنا یہ کول یہ کہتے ہوئے مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ شَيَّمْ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے معاملات کا مثل کسی چیز کے لئے اللہ کسی کو ولی بنا دے کسی کو بڑا بنا دے فَحْتَجَغَدُونَ حَاجَتِهِمْ وَقَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اور پھر وہ ان کی حاجتوں ان کی فکر وفاقہ اور ان کی ضرورتوں ان کی فکر وفاقہ سے ان کو بچائے ایک تجرہ امتعانا من القروج او من الامضاء اندر اخطیاج ام الیهِ جب وہ ان کی ضرورت مختاج ہوں تو ان سے بھاگنے سے بچے رکے یعنی ان کی ضرورتیں پوری کریں تو احْتَجَبَ اللَّهُ نَوْدُونَ حَاجَتِهِ وَقَلَّتِهِ وَقَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ تو جب اس کی ضرورتیں آئیں گی اور اس کی خلہ کے تنشدید ضرورت کو اور حاجتیں آئیں گی تو اس کے فکر آئے گا تو اس کے سامنے اللہ پاک جئے وہ آ جائیں گے اور اللہ پاک اس کو اس سے بچائیں گے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں نے ضرورت سے بریکاری مقرر کر دیا جو نے بتایا کرتا کہ فلاں کی یہ ضرورت ہے اور آپ اسے پوری کرتے یہ اختجرہ اللہ عنہ کا مصور ہے کہ اللہ پاک جئے وہ نے بیار و مددگار نہیں چھوٹتا اور یہ جو عدیس کے الفاظ ہیں اختجرہ اختجار منع کرنا تو یہ اگر مجھ سے معنی جو الٹا ہو گیا ہے معنی بنتا ہے کہ جو آدمی کسی بھی معسنوانوں کے معاملے میں ان کا امیر بنی تو پھر وہ لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں اور فکر میں ان کے کام میں آئے اختجرہ اس کے سامنے رکاوٹ بنے ان کے ضرورتوں میں تو اللہ اس کے سامنے جہاں وہ اس کی حاجت اس کی فکر میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر اللہ پاک اس کو جہاں وہ ضرور کر دیں گے اور اس کو ان چیزوں سے منع کر دیں گے جو وہ امور دنیا دینی یا دنیا میں سے چاہتا ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ذریعے کوئی راستہ نہیں پائے گا تو جو مشکلات پیش پیدا کرے گا عبام الناس کے لئے اللہ اس کے لئے مشکلات پیدا کریں گے منظری کہتے ہیں کہ اس عجیز کو تنمیزی نے اس کی تخریج کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عبام مریم ہیں یہ عمر بن مرہ الجہنی ہیں اور اس عجیز کو عمام تنمیزی نے عمر بن مرہ کی عزیز پر جو ہے وہ حسن سے نکل کیا ہے اور کہا ہے کہ غریب یہ عجیز غریب ہے اور کہا عمر بن مرہ کی کنیت ابو مریم ہے اور پھر اسی عجیز کی تخریج عمام تنمیز نے ابی مریم کی حدیث کے ذریعے کیے جیسے کہ یہاں پر ابو جوز نے کیا ہے کیا حدیثنا سلامت ابن الشبیب کیا اخبرنا عبد الرزاق کیا اخبرنا معمر عن همام من مرہ مرہ بیم کیا هذا ما حدیثنا به ابو هريرة کیا رسول اللہ سلو اللہ علیہ وسلم مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَن شئے مَا اَمْنَوكُمُوهُ اِنْ اَنَا إِلَّا خَازِنٌ اَذَوْ قَيْسُ اُمِرْتُ مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو مَا اُتیتو تو یہاں پر ہے وہ صحیح نہیں رکھتا مَا اُتیتو مَن شئیر میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا وَلَا مَا اَمْنَوكُمُوهُ اور نہیں میں تمہیں اس چیز سے منع کروں گا یعنی منع تمہیں پہ میں کوئی شہ دے سکتا ہوں نہ میں منع کر سکتا ہوں بلکہ اصل موتی اور مانع اصل دینے والی ذات اور روکنے والی ذات وَاللَّهَ تعالیٰ کیا اِنْ اَنَا اِلَّا قَاضِنَ میں کچھ نہیں ہوں سوائے ایک خزانچی کے اَذَوْ حَيْسُ اُمِرْتُو میں کوئی بھی چیز اسی جگہ رکھتا ہوں جہاں کا مجھے حکم دیا گیا ہے یہ منع اور عطا میں سے میں منع وہاں رکھتا ہوں جہاں کا مجھے حکم دیا گیا ہے اتاوا کرتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا گیا ہے جیسے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کو دینے کا حکم دیا وہاں اتا کرتا ہوں جس کو منع کا حکم دیا وہاں versions دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اموال پرکسیم کر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تاکہ صحابہ کے دلے میں کوئی بات نہ آ جائے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا جا رہا ہے اور انہیں پدر دیا جائے کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ پیسلے ہو رہے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کیوں کر دینا ہے کل ہت کسن النفیلی کل اخبرنا محمد بن سلمتا عن محمد بن ساکا عن محمد بن عمر بن عطاین عن مالک بن أوس بن الخدسال کل ذکر عمر بن الخدسال یوما الفئة فکل ما انا با حق بهذا الفئة منكم وما احد منا بحق به من غد الا انا على مناظلنا من کتاب اللہ عز وجل وکسم رسول اللہ رسوله صلی اللہ علیہ وسلم قرر رجل وکذمه والرجل وبلاؤه والرجل وعیاله والرجل وحاجته اوز بن حدثان کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن مال ساکہ تذکرہ کیا اور فرمایا ما انا با حق بهذا الفئی منکم اس مال غنیمت میں کہا میں تم سے زیادہ حق دار نہیں اس جملے کے اندر دلیل ہے اس بات پر کہ امام باقی لوگوں کی طرح ہوتا ہے اس کا اپنے غیر پر کچھ وزیرت حاصل نہیں ہوتی تقدیم میں یا کسی حصے کی توفیر میں یہ سب ہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے لے اور ایسا بھی نہیں تو سکر یہ حق ہو کہ وہ دوسرے سے زیادہ حق دیں اور ہم جسے کوئی بھی کسی جوسرے سے زیادہ حق دار نہیں جزتا ہے یہ سب برابر حق دار ہے اللہ انا علا مناظلنا من کتاب اللہ لیکن ہم ان مناظل اور ان مرافق پر ہیں کہ جو کتاب اللہ میں بیان کیے گئے ہیں جیسے اللہ کا قول ہے لِلْفُقْرُوِ الْمُحَاجِرِينَ وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وہ جو مرافق اللہ نے بیان کیے ہوئے ہیں وَغَرْنَا برابر ہیں وَقَسْبِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم قسم رسول کتاب اللہ پہ آتا ہے اس کا جھر کے ساتھ اور جو کریں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے دمیان اس تقسین کی تو اسی طریقے پر ہم تقسین کریں گے جیسے آپ جو آلِ بطر آلِ بیتِ رزوان اور جو لوگ باقی جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لئے آپ تمیز کرتے تھے آلِ بطر کا زیادہ اعترام رکھا جاتا تھا اس کے بعد بیتِ رزوان والوں کا مبت año وَرْوْعَجْلُ وَقِدمُ فَرْوَجْنَ فَرْوَجْلَ zu وَارْوَجْلُ وَقِدمُ فَرْوَجْلُ وَقِدَمُ فَرَوْجْلَ سُقُوی آِدْمِ اور اس کی جو مسیبتیں اس کی شجاعت اس کی وہ مشکتیں جو اللہ کے راستے میں اس میں برداشت کی ہیں وَرَجْلُ وَمَشَكَّتُ وَسَعَيُوَ اس کی جو پوششیں ہیں اس کے دوارے اس کو نمازہ جائے گا اور رَجْلُ وَعَيَعَلُهُ اور کوئی آدمی اور اس کے آل وعیال کہ ایک آدمی ہے اس کے آل وعیال بہت زیادہ ہیں تو اس کو ضرارہ تتکے میں سے یا ماتنوال میں سے ضرور اس کی زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا جائے گا اور جس کے آل وعیال بہت سے کم ہے تو اس کو کم دیا جائے گا وَرَجْلُ وَحَيَعَلُهُ اور اس کی آدمی ہے اور اس کی جو حاجت یہ چیزیں فیصلہ کریں گے اس کو کتنا دیا جائے گا ایک آدمی کی ضرورت زیادہ ہے اور ایک ہی کم ہے جس کی زیادہ سو زیادہ اور اس کی کم دیا جائے گا آدمی کی ضرورت زیادہ آنزو کوربچتی کہتے ہیں کہ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ میں گرائی یہ تھی کہ مالے فیجز کا خمس ہی نکارا جائے گا کہ سارا کا سارا جائے وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے ان کی مسلحتوں میں خرش کیا جائے گا کسی کو کسی دوسرے پر کوئی یہاں پر فضیرت حاصل نہیں ہوگی اصل استحقاق کے اندر البتہ جو تفاوت ہوگا کمی زیادتی کے اندر کسی کو کم کسی کو زیادہ تو وہ مرافعہ و مناظر کے اختلاف کے اعتبار سے ہوگا یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی تنصید ہوگی کسی کے استحقاق پر جیسے آیت کریمہ اندر ہے آتا ہے کہ لِلْفُقْرَاءِ الْمَهَاجِرِينَ وَالْسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ یا ان کے لیے قریب صلی اللہ نے کسی کو مقدم رکھا ہو انہیں فضلت دی ہو یا تو اس کے اسلام کے سبقت کی بنا پر کہ وہ پہلے مسلمان ہوا ہو یا اس کی خسنے بلا کہ اس نے اسلام کے لیے جہے ہو تپلے سے اٹھائی ہو یا کسی کی زیادہ حاجت ہے یا کسی کی علاویات زیادہ ہیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ جو مال غنیمت مال فیہ ہوگا اس میں جو خمس ہی نکالا جائے گا حضرت سب مسلمانوں کا براہ اس میں جو اس پر کاک برابر ہوگا البتہ حصے نے تفاوت ہو سکتا ہے اور وہ چند حجو کی بنا پر جو بیان ہو چکی ہیں علامہ منظری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے اس نے محمد ابن اصحاق کی اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں پہلے بات ہو چکی ہے بابر سی قسم الفی فیہ تفصیم کرنے کے بیانے مطلب تفصیم الفیہ فیہ کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کے اموال میں سے حاصل ہو بغیر جنگ و جہاد کی حاصل میں فیہ کہتے ہیں رجوع کو لوٹنے کو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیہ تھا یہ مسلمانوں ہی کرتا اصل میں اور پھر ان کی طرف لوٹ گیا ان سے کافروں کے پاس تھا مسلمانوں کا لیکن کافروں کو اللہ نے لے دیا اور صرف واپس ان کے پاس لوٹ آیا کال هدثنا هارین بن زید بن زید بن ابي الزرقائق کال اخبرني ابي کال اخبرنا هجاب بن صاب ان زید بن اسلم ان عبدالله ابن عمر دخل الى معافیت فکال حاجتك يا ابا عبدالرحمن فکال اتاء المحررین فانی رئیت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اول ما جاءہو شی بدعا بالمحررین عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں زید بن اسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جویں وہ عزی معافیت کے پاس دیکھ فکال حاجتك یا ابا عبدالرحمن عزی معافیت نے کہا حاجتك کیا ہونا چاہیے نصب کے ساتھ مطلب ذکر حاجتك ماہی ہے اپنی حاجت بیان کرو وہ کیا ہے اے ابو عبدالرحمن فکال انہوں نے جواب میں کہا اتاء المحررین ابو عبداللہ ابن عمر کی کلیت ہے انہوں نے کہا اتاء المحررین محررین یہ محرر کی جمعہ ہے اور محرر کرتے ہیں سالمی جو پہلے غلام تو پہلے ازاد ہو گیا ہو آپ نے کہا کہ ازاد ہونے والے لوگوں کو حصہ دینا عطا کرنا اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آیا تھی تو وہ آپ ستنا محررین سے ابتدا کرتے ہیں یہاں پر محررین کہ ایک مصدر تو بیان کیا کہ جو لوگ غلام سے پہلے ازاد ہو گئے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر محررین سے مراد تحریر سے اور لکھنے والے المقاتلون اور حدیث سکتانا منظری یہ حدیث ایسی ہے کہ جس سے منظری نے سکلت اختیار کیا ہے تو فی تقسیم کرنا تو ذلاللہ بن عمر کی بکرون یہ کہنے جو محررین کے اندر اس کی تقسیم شروع کی جائے جو محررین کیا حدیثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی کیا اخبرنا ایسا اخبرنا ابن ابي زیب ان الكاسب ابن عباس ان عبداللہ ابن زینار ان غروت ان عائشة رضی اللہ وتعالی عنها ان النبی سلی اللہ وآلہ وسلم اتیب الظبیت فی ها خرز فقسمها للحررت والعمت کالت عائشة تکان ابی رضی اللہ وتعالی عنہ یقسم للحر والعبد عبداللہ اجلی بینار سے روایت وہ غروبہ اسے روایت کرتے ہیں غروبہ عزیاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ قجیو زبیہ دی گئی ایک تھیلی دی گئی جس میں کوئی خرز کوئی جہر لگا تھا کوئی موٹی بگا تھا فقسما الحر آل صلی اللہ موٹی 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 عزاد اور باندیوں عزاد اور باندیوں کے درمیان جد تقسیم کر دیا موٹی دیتے دیتے بے عورتوں کے ساتھ مناسب مرد عزاد کو دے دی اور حضرت ابو بکر مرد اور عورت جو حزاد ہوں یا غلام ان کو دیا کرسے جہر اور یہ بھی کہا گیا کہ عزاد بکر سجیب کے بارے میں جائے کہ یہ مطلب غنیمت کی بات ہو لی ہے فیح کی بات ہو لی یہ ایسا نہیں کہ جو موٹی وغیرہ وہ دیا کسے موٹی دور سو بھی یہ جاتے ہیں ملہ لکھانی کہتے ہیں کہ آپ جب وہ عزاد اور غلام کو اس جو 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 سجیب 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 منسور اخبار ابن مبارک حاوک ابن مصفا ابن مغیرہ جمینا صفغان ابن عمر عن عبد رحمان ابن جبیر ابن نفیر ابن عوط ابن مالک ان رسول اللہ صل اللہ سلم كان اذا اطاع الفی اطاع الفی اطاع اطاع انہیں مالے سے روایت ایک نوی کریم سجنن کے پاس جاتے ہیں مالے غنیمت اطاع قصہ مغفو فی ہوگی اسی دن اس کو تقسیم کر دیتے اطاع 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 خزیم اطاع 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 حز شاہدی سے دن لوگوں آپ دوئی سے دیتے اور جو کمارے ہوتے ہیں یا آپ ایک ساتھ دیتے مد اور ہاں کے کسرہ کے ساتھ ہے المطاہ اللہ جس کے بیوی بچے ہوں اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ مناسب یہ ہے کہ آدمی کی جو اتباہ ہوں جن پر وہ خرچ کرتا ہو اس کے مطابق انہیں خرچہ دیا جائے زادہ اطاع فدعینا وكنتو ادع قبل امار فدعیتو فعاتانی حضرین وکانا لی اہل سمت ہوئی باتی امار ابن یاسر فعوتی حضر واحد مضاب نصفہ نے اس روایت کے اندر یہ الفاظ دعا کیے کہ ہمیں بلائا گیا اور مجھے جو امار سے پہلے بلائا گیا بلائا گیا تھا تدھے مجھے بلائا گیا تو مجھے دو حصے دیئے وکانا لی اہل انہیں میرے کھر والے پہ پھر بلائا گیا میرے پاس امار ابن یاسر کو انہیں یہ قصہ دیا گیا اسے جس سے جو منزلی نسکوز اختیار کیا ہے بابا في ارزاق زروریتی کال حدثنا محمد ابن کثیر کال اخبرنا سفیان وان جافر ان ابیه ان جاگر ابن عبداللہ کال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول انا اولا بالمؤمنین من انفس من طرق مالا فلعالیه ومن طرق دینا او ضیان فالی وعالی اس مضمون کی کئی حدیثیں سے پہلے بلد چکی ہیں اولاد کی ارزاق کے بیان یہ پاکسوں نے فرمایا کرتے تھے کمی مسلمانوں کا ان کی جانے سے زیادہ قریب ہوں جو کہاں یہ مال چھوڑے تو اس کے بھیرہ والوں کے لیے اس کے بار بچوں کے لیے اور جو یہ قرض چھوڑے یا کچھ ضیاد چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو باپ کی موت کے بعد تو فعلیہ وعالیہ تو میری طرف اور میری ذمہ داری ہو کہ جب کوئی آدمی دین چھوڑتا اس کا پیوی وفانیت اس کے مال کے اندر اس کے مال اس قرض کو پورا نہیں رکھتا تو اس کا دین جو یہ وہ آپ سوچنے بے ادا کرتے تھے عرب جو ہے بیترے مال ادا کرے تھے لوگوں کا قرض اور بطا جو آدمی اس لیے پیسے چھوڑتے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور پھر بچ کیا تو اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا منظری کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمار شخص کے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف دینے والے تھے لینے والے لینے آپ دیتے تھے اور اپنی امت کے افراج سے لیتے کچھ نہیں تھے فرماتے کہ وراثت ہے تو کچھ مال چھوڑت اس کے ورثہ کے لیے نہیں چھوڑا قرض تو وہ میں ادا کروں گا کل حدثنا افس ابن ومرہ کل اغبرنا شعبت ونالی ابن صاحبت عن ابی طازم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا و لغرصتہ و من ترک کلا فالینا کلا من ابوچ فکر یہ پر آلوی اللہ علیہ وسلم سوال اللہ علیہ وسلم یہ صحیح حدیث ہے جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا اولا بکل مؤمن من نفسی فا ایما رجل ماکا و ترک بینا فالی و من ترک مالا فلغرصتی اس مضمون کی کئی حدیثوں پر گزر چکی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے بابن مطا یفرض لرجل فی المقاتل اللہ علیہ میں کسی آدمی کے لیے کب کوئی چیز واجب ہوتی ہے اس کے لیے اس کو دی جاتی ہے فرض کی اصل کاٹنا ہے یعنی مطایب طولول آتا اس کے لیے آتا کب جدا کی جائے گی اور اس کا جو ہے وہ عجرت یا اس کا رزق اس کی جہول جو اس کے چیز دی جائے گی وہ مقاتلہ مقاتلہ ہے بابی مخالہ نہیں ہے بلکہ مقاتلین مرادل زماعت سے دوار بابن مطایب رضو الرجل فی المقاتلہ ویسکلو من رایاله ابن عمر کو جو ہے وہ پیش کیا گیا عہد کے تھے وَوَوَا اِبْنُ عَرْبَعَ شَرَا اور وہ چودہ سال کے تھے فَلَمْ يُعْجِزْهُ آپ نے اجازت نہیں دی ابن عمر کو وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَكِ وَوَا اِبْنُ عَرْبَعَ شَرَا اور آپ کو جو ہے وہ پھر عز عمر کو پیش کیا گیا یعنی بیوی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خنتک والے تھے اِبْنِ عَرْبَجِزْهُ اجازہ تو آپ نے نہیں اجازت کی تو کب جو ایک آدمی کو جہو لڑائی میں شامل کیا جائے گا اور کب شامل نہیں کیا جائے گا تو پندر اصلاح کی ملو جوان یعنی بالغ آدمی جب ہو جائے ابن عمر سے ایک روایت پر کہتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقاتلین کے آپ کے لئے جو مقاتلین میں آپ کو شامل کیا گیا مجاہدین میں آپ کو شامل کیا گیا جب اپن رسال کرتے ہیں مجاہدین میں آپ کو شامل کیا گیا اور اسم راجعہ وہ عطیہ موصومہ ہے بیان کیا یہ ایسا ہے کہ حدثنا ابن ابي الحباری کہ اخبرنا سليم بن مطیر شيخ من اهل بادي الكرآ کہ حدثني ابي مطیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی کراہیت الافتراز فی آخری زمانے آخری زمانے کے اندر افتراز کی کراہیت کا بیان افتراز اس سے اتیا مصومہ مرال ہے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان سے جو فرض پایا اصبت من فرضا مفرضت الرجل افرضتو اذا آتیتو جب آپ کسی کچھ چیز دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فلان کو اتیا دیا اور افترز الجند اخذو اتایاہم مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے اتایا لیے کل حدثنا ابن الحواری کل اخبرنا سلیم ابن مطیر شیخ من اہل الوازی القرآن کل حدثنی ابو مطیر انہو خرج حاجا کہتے ہیں کہ مجھے یہ انہیں روایت کی کہ وہ ابو مطیر نے کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے حتی اذا کانا بس سویدہ یہاں تک کہ جب وہ سویدہ کے مکام پر پہنچے اذا انا برجل ان کا دجا پرچانا میں ایک اس آدمی کے پاس میں نے پایا ایک آدمی کو کہ جو آیا کانہو یطلب دوائن او خوضوان جو کہ دوائن مانگ رہا تھا یا خوضد خوضد ایک خاص قسم کی دوائن ہوتی ہے باز کتنے کے ایک معروف جو ہے وہ پودر ہوتا ہے جس کا جو ہے وہ رس نکالا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک خاص انداز سے پکا جاتا ہے اس کے پھل کو خض خض کہتے ہیں تو وہ دعا مانگ رہا تھا دوائی وَكَالَ أَخْبِرُنِي وَكَالَ اور اس نے کہا کہ اخبرونی مجھے خبر دیئے من اس آدمی نے سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فِي حَجَّةِ الْوَدَا یَحَجَّةِ الْوَدَا کے اندر وَوْ يَعِدُ النَّاسَ وَيَأْمُرْهُمْ وَيَنَحَاہُمْ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ حکم دے رہے نصیت کر رہے تھے اور انہیں کچھ کاموں کا حکم دے رہے تھے اور کچھ کاموں سے روک رہے تھے فَكَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ تو انہیں فرمایا اے لوگو خُضُلْ عَتَائِ مَا كَانَ عَتَان عَتَا لو اس وقت تک جب کہ وہ عطا ہو یعنی عطیہ لو بادشاہ سے یا سلطان سے جو اس کے درست دیا گیا ہے جب وہ اس زمانے کے اندر ہو کہ ملوک جہیں وہ بادشاہ جہیں وہ عطا دینے کے عادی ہوں اور بغیر جہیں وہ کسی لالج کے اور بغیر کسی جہیں وہ گناہ کی کام کرائے اور بغیر کسی جہیں وہ فتنے میں ڈالے آپ کو وہ دیتے ہوں یعنی وہ جب آپ کو عطا دیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی شہری یا دینی جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس میں خلل ڈالنے کے لیے دیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی حق کام سے روکنے کے لیے دیں تو عطا جب عطا ہی ہو اور اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو تو آپ لے لیں اور جب جو ہے قریش ملک پہ بادشاہت پہ لڑیں لڑیں گے سجاہ حفظ کا مطلب ہے جب قریش آپ اس میں بادشاہت پہ لڑائی کریں گے اور بعض کہیں گے کہ جی ایک دوسرے کو تلوارے سونت لیں گے اور وہ یہ سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ جب لڑائی کرنے لگیں اور ہر ایک یہ کہنے لگے کہ میں بادشاہت کا زیادہ حق دار ہوں اور جو لگے کہ میں بادشاہت کا زیادہ حق دار ہوں اور اس بات کو اندر ان کے جب منازع ہو اور اس وقت کوئی ایسا بھی بادشاہ ہو تو اور وہ جو آپ کو عطا دے ایسا بادشاہ اور وہ آپ کے آپ میں سے کسی ایک دین کے عوض ہو یعنی وہ آپ سے کسی دینی کام کو چھوڑنے یا کسی اپنے ایسے نفع کے لیے جس کو آپ اگر پورا کریں گے تو آپ دینی طور پر مذہبی طور پر اشاری طور پر گناہدار ہوں گے تو سادہو ہو تو اس کو چھوڑ دیں یعنی اگر عطا عطا کے معنی میں نہیں ہے اور عطا جہے وہ لوجہ اللہ نہیں ہے اور عطا جہے وہ بغیر کسی غرف کے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں ابو دعوت رواہ ابن مبارک ان محمد ابن یسار ان سلیم من مطیر ابو دعوت کہتے ہیں کہ اسی روایت کو ابن مبارک نے محمد ابن یسار سے اور انہیں سلیم ابن مطیر سے نکر کیا ہے ابن مصود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ لَا يَذَالُ رَعْتَاؤُ بِأَهَلِ عَتَائِ حَتَّى يُدْخِلِهُمُ النَّارِ آلِ عطا پر مسلسل عطائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ یہ عطائیں انہیں جہنم میں جہاں داخل کر دیں گی یعنی جب آپ ایک آدمی سے مسلسل بادشاہ سے عطا لیتے ہیں عطی لیتے ہیں اور ان سے طرف تعایف اور ہدایہ لیتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بادشاہ سے غلط کام کراتا ہے حرام کے ارتکاب تک آپ کو لے جاتا ہے تو ایسی عطا جو آپ کو ارتکاب حرام تک لے جائے کہ فی نفس ہی حرام ہے امم غزالی کہتے ہیں کہ علماء نے بادشاہ کے جو مال میں سے جو عطا ہوتی ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہر وہ مال وہ چیز جس کے بارے میں جس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو تو اسی چیز لینا بادشاہ سے حلال ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب تک اس چیز کے حلال ہونے کہ یقین نہ ہو تو وہ شیح لینا جائے وہ اس کے لیے جب تک نہ ہو جائے تو حرام ہے جب یقین ہو جائے کہ یہ شیح جو بادشاہ دے رہا ہے یہ بالکل حلال ہے اور کسی کا حق کاٹ کے نہیں دے رہا تو وہ لی جائے سکتی ہے اور وہ لے سکتا ہے وغیر نہ نہیں لے سکتا کال حدثنا اشامنا نمارن کل اخبرنا سلیم من مطیرن من آل وادی القرآن بی انہو حدثو کال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق عطا کر دیا میں نے پیغامات سے پہنچا دیا کالو صحابہ نے کہا اللہم من عم جی ہاں آپ نے حق عطا کر دیا کالا پھر ہم نے کہا کہ اذا تجا حفت قریشنا للملک فیما بینہا وعادل اتاو اتا شیون اور جب جو ہے وہ قریش بادشاہت پر لڑیں گے اور ان کے درمیان جو ہے اتا واپس آئے گی یعنی وہ رشوت کی شکل اختیار کر لے گی اوکانا الاتاو رشن اوکانا رشن رشوتن فدعو ہو تو اس کو چھوڑ دو یعنی وہ آپ سے برے کام کرانے کے لئے ہو فکیل امن حازہ کہا کہ یہ کون ہے تو کالو حازہ ززوائد صاحب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ززوائد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ روایت بیان کرنے والا کون ہے تو کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں